تالیبان اور ہندوستان کے درمیان پہلی اوفیشل ملقات قطر میں تالیبان لیڈر سے ہندوستانی صفیر کی ملقات ہوئی دعا میں ہندوستانی صفیر دیپک مطل اور تالیبان کے لیڈر شیر محمد عباس کے درمیان تبادلائے خیالات کے گئے افغانستان میں فسے ہندوستانیوں کی واپسی پر ہوئی بات چیت اس خبر پر تفصیلی معلومات دینے کے لیے ہمارے نمائندہ شویب ملک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں معاف کی جنار شویب رضا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جی آپ سے جانا چاہیں گے کیا کچھ معلومات ابھی تک مل پا رہی ہے اس ملقات پر دیکھئے ارم کیونکہ پہلے سے یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا اور جو وزیج معاملوں کے جانتارے ہیں وہ بھی لگتار اس بات کو کہہ رہے تھے کہ آنے والے وقت میں بھارت کی طرف سے بھی کوشش ہونی چاہیے کہ تالیبان سے بات کریں کیونکہ آج کا جو سچ ہے افغانستان میں تالیبان کا قبضہ ہے اور آج امریکہ کی جو فوج ہے وہ پوری طرح سے خالے کر گئی اسی سب کے درمیان یہ خبر آئی کی کطر میں کیونکہ دوہا میں جو آفیس ہے جو دفتر ہے وہ تالیبان کا ہے اور وہاں کئی ملکوں نے بات کی ہے تو اسی سلسلے میں بھارت نے بھی تالیبان سے بات کی ہے یہ آفیشلی جو بات چیت ہے وہ ہوئی اور جو دیپک مینطل ہے ہندوستان کے سفیر انہوں نے تالیبان کی نیتا سے بات چیت کی بھارت نے دو ٹو کیے کہا تالیبان کو کی ایک تو اس کی زمین سے کیونکہ جو نینترن والا چھیتر ہیں اس کے افغانستان میں وہاں سے دہشت گردی نفیلے اور بھارت کے خلاف کوئی تاجش انجام نہ دی جائے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی امن اور شانتی کیونکہ ہمارے کافی جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی ہمارے ملک کے وہ افغانستان میں ہیں تو اس کو لے کر بھی شانتی کے ساتھ یا ان کو سرکشت نکالنے کا بھی جو ایک مسئلہ تھا اس کو بھی اٹھایا گیا تو اب تک ہم نے دیکھا تھا کہ کئی بار یہ خبریں آتی رہی کہ شاید جو بھارت کی بات چیز ہیں وہ پیچھے کی جنرل پہ ہو رہی ہے حالانکہ سارجنی طور پر اس کو سرکار نے کبھی قبول نہیں کیا لیکن آج سرکار نے یہ کہا ہے اور یہ باقاعدہ اوفیشالی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی جاری ہوا اور یہ جانکاری دی گئی کہ تالیبان سے بات کی گئی ہے ایک یہ چیز اور بھی ہے کیونکہ ہاں جو افغانستان میں پچھلی حکومت رہی ہے گنی سرکار یا اس سے پہلے حامد کرزئی کی بات کرے تو ان حکومتوں کے ساتھ ہندوستان کی جو رشتے تھے بہت مضبوط اور ہمارے رویتی رشتوں کی بات کرے یا دوسرے تمام جو رشتے ہیں ویپاری کی رشتے ہیں ہمارے بہت مضبوط افغانستان کے ساتھ رہے ہیں لیکن ایک سنکٹ بھارت کے سامنے ضرور یہ کھڑا ہو گیا تالیبان کے وہاں پر قبضہ کرنے کے بعد کی دراصل کیونکہ تیرر ایک اورنیشن ہے تالیبان اور اس کو لے کر کہیں نہ کہیں ابھی بھی یہ سٹی ہے کہ وہاں پر قبضہ کرنے کے بعد جب حکومت کا قیام کیا جائے گا تو وہاں کس طرح کی جو چیزیں ہیں خاص طور پر جو عورتوں کے حقوق کا معاملہ ہے یا دوسرے جو معاملے ہیں ان کو کیسے تالیبان انجام دے گا تو ان تمام چیزوں کی جو بھی چیزیں باتیں تھی اس پر ویٹن ووچ کی سٹی میں تھا انگوستان پچھلے دنوں جب پارٹی مٹی ہوئی تھی اس میں بھی اس بات کی جانکاری دی گئی تھی سرکار کے ذریعے کی ویٹن ووچ کی سٹی میں لیکن آج سرکار نے بتایا ہے کہ اس نے باتچیز کی ہے اور جو ہمارے راجدود ہیں دیپک ہسل دوہا میں انہوں نے تالیبان کی نظام سے باتچیز کی ہے تو کن ملا کر اوفیشلی ایک باتچیز کا جو تلکلہ ہے تالیبان کے ساتھ اس کی شروعات انگوستان کے طرف سے کر دی گئی ہے اور آنے والے دنوں میں کیونکہ ہمارے ہزاروں کروڑ روپے کی جو پروجیکٹ ہے وہ وہاں پر ہے تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی کوئی اوفیشلی اور ملاقات ہو باتچیت ہو لیکن بھارت نے دو ٹوک یہی تالیبان سے کہا ہے کہ آتنک کو بڑھا وار نہ دیا گیا اس کی نیانترن والے شیطر میں اور جو بھی ہمارے لوگ وہاں پر جو ہمارے جو بھی پروجیکٹ اور دوسرے جو چیزیں ہیں وہ بھی سرکشت رہے ان تمام چیزوں پر باتچیت ہوئی یہ جب سے تالیبان کابض ہوا ہے تب سے ہندوستان کے ساتھ جو ٹریڈ ہے اس پر بھی خاصا فرق پڑتا دیکھ رہا تھا تو اب باتچیت کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ جو تباہ مختلفات ہیں ان پر باتچیت کی جائے اور ٹریڈ ہے جو مارکٹ میں بڑھتی قیمتیں ہیں ان پر بھی کنٹرول کیا جا سکے لیکن بھارت یا کوئی بھی جو ملک ہے وہ تالیبان پر کسی جلدی بھروسہ نہیں کر سکتا ظاہر سی بات ہے جو ایک عطیب یا جو تاریخ رہی ہے تالیبان کی وہ اچھی نہیں رہی ہے عورتوں کے مسائل کو لے کر ہو ان کے حقوق کو لے کر ہو یا دوسرے جو معاملے ہیں ان کو لے کر تو ایک گم سے تو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا لیکن اندوستان لگاتار یہ چیز دیکھ رہا ہے کہ وہاں جس سرکار کا قیام ہوگا اس میں جو گھٹو کی حصے داری کی بات جو تالیبان کہہ رہا ہے کہ وہ تمام لوگوں کو شامل کرے گا کیا ایسا ہوتا ہے کیا یا پھر آنے والے دنوں میں وہ ان چیزوں کو نکار دے گا اور جو ہم نے دیکھے تھے کہ چھانوے یا بیس سال پہلے جو وہاں پر تالیبان کی سرکار تھی تب جس طرح سے ظلم ہوتے تھے لوگوں پر ان تمام چیزوں کو لے کر کوئی بدلاؤ تالیبان میں آیا یا نہیں آیا ان تمام چیزوں کو بھی تمام جو دنیا ہے پوری دنیا وہ دیکھ رہی ہے لیکن رشیہ چائنا پاکستان یا دوسرے جو مبالک ہے ان کی طرف سے لگاتار یہ دباؤ بنانے کی کوشش کی گئی کہ وہ نرم رویہ چونکہ اپنائے ہوئے ہیں تالیبان کو لے کر اور وہ ماندیتہ دینے کیلئے پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے تو یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کے بعد بھارت بھی کوٹنیتی طور پر اپنی موجودگی کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتا اپنی موجودگی بھارت کو دکھ کرانی پڑے گی کیونکہ ہمارا دشمن ہے کھلے طور پر پاکستان اور اس کی وہاں پر لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں جو موجودگی ہے یا تالیبان پر جو پروہ ہوئے ہو وہ لگاتار بڑھتا جا رہا تھا اس لئے بھارت نے بھی اب بات کی ہے لیکن بھارت یقیناً اپنے جو صدحانت ہیں جو بھارت کے انسون ہیں ان تمام چیزوں کا خیال لگتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے اور جو بھی آگے کی چیزیں ہوگی کوٹنیتک طور پر اور ہمارے ملک کے بھلائی کے لیے ہندوستان کی بھلائی کے لیے چاہے وہ بارک طور پر ہو یا پھر جس طرح سے دہشتگردی کے خلاف لگاتار ہم بلند آواز میں بولتے رہے ہیں یا پھر لڑائی لڑتے رہے ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر ہو تو ان سب ہی چیزوں کا خیال لگتے ہوئے ہندوستان کوٹنیتک طور پر آگے بڑھا ہے اور اس نے تالیبان سے بات چیت کی ہے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اور بھی بات چیت ہو لیکن بھارت کی جو ستانس ہیں انہی کو خیال لگتے ہو بھارت بات کرے گا اور جو بھی تالیبان کی سرکار کو آگے کیا اس کو لے کر فیصلہ لینا ہے یا نہیں جب سرکار کا قیام ہو جائے گا خوزین سرکار چلے گی اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ کیا چیزیں نکل کر سامنے آتی شوئب تالیبان کی جانب سے حالی میں ایک بیان جاری کیا گیا تھا کہ ہندوستان ایک بہت اہم بلک ہے اور تالیبان کبھی نہیں چاہے گا کہ ہندوستان کے ساتھ اس کے جو رشتے ہیں وہ خراب کیے جائے اور اسی کے ساتھ اس نے یہ بھی بیان دیا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کے جو اندرونی معاملے ہیں وہ آپس میں ہی سلجھا لیے جائے اور اس بیچ میں اسے گھسیٹا نہ جائے تو ایسے میں ہندوستان اپنی جی جی دیکھئے ہمیں یہ بھی سمجھنی پڑے گی کہ جو اس طرح سے چائنہ لگاتار وہاں پر ایک طریقے سے اپنا پربھاؤ جمانے کی کوشش کر رہا ہے اور تالیبان کو لے کر اس کا بڑا نرم رویہ ہے اور چائنہ بھی کھلے طور پر دشمن دیش رہا ہے پاکستان کھلے طور پر ہمارا دشمن ہے تو یہ جو دونوں دیش ہیں اس طرح سے وہاں پر اپنی جڑے جمانے کی کوشش کر رہے ہیں جس ہو سکتا ہے پھر اگر بھارت وہاں پر اپنی جو موجود کی ہے وہ درج نہیں کراتا تو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس لئے بھارت نے کوٹنک طور پر یہ جو قدم ہیں وہ آگے بڑھائے ہیں اور جو ہمارے ملک کے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ کہاں انہیں کس طرح سے قدم اٹھانا ہے اور ہمارے ملک کی بہتری کے لیے کیا ہوگا تو اسی لئے یہ تمام چیزیں دیکھی جا رہی ہیں چائنہ افغانستان کی جو ابھی تالیوان کی جو سرکار بنے گی وہ اتنی مضبوط سرکار نہیں ہے کہ وہاں اپنے دم پر چاہے وہ اپارک طور پر ہو یا فائننشلی بھی کہ وہ چلا سکے اسی لئے چائنہ لگتار اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جائر بھی بات ہے اگر چائنہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو تالیوان بھی اس کے بدلے کچھ قیمت وہاں پر چکائے گا اس لئے بھارت کی کوشش ہے کہ بھارت کا جو پربھاؤ رہا ہے افغانستان میں جس طرح سے ڈیولپمنٹ کے کام بھارت نے وہاں پر کیا سنسد بنوائی ڈیم بنوائی سلکے بنوائی اور تمام وکاس کے جو کام بھارت نے کی ہے ہزاروں کروڑ روپیتہ نویش کیا ہے تو ہمارا ضائع نہ جائے اور وہاں سے بھارت کی موجودگی ایسا نہیں کہ وہاں ختم ہو جائے اچانک سے اور جو دشمن دیش ہے وہ اپنی موجودگی وہاں درج کرائے اور پھر اس زمین کا استعمال بھارت کے خلاف ہو اس لئے ہندوستان بھی کٹنیتک طور پر ڈیپلومیٹک طور پر اس کوشش میں لگا ہے اس لئے تالیبان سے بات ہوئی بھی ہے کہ بھارت اپنے ملک کے حد کے لیے بھلائی کے لیے ہماری زمین کی بھلائی کے لیے جو بھی مضبوط قدم اٹھائے جا سکتے اس کو وہ اٹھائے گا اور تالیبان کو یہ بات پتا ہے بہت بہت سکریہ آپ کا تمام معلومات ہم تک پہنچانے کے لیے